آگے دیکھئے سبق بھائی زبا کے مسائل چل رہے ہیں بھئی اب آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کون سے حیوانات حلال ہیں ان کا کھانا جائز ہے اور کون سے حیوانات حرام ہیں کہ ان کا کھانا جائز نہیں تو بتلا رہے ہیں وَلَا دُو نَابٍ نَاب والے پیچھایا تھا وَلَا يَحِلُّ حلال نہیں ہے جنین جنین مَيِّتٌ وہ جنین جو مردہ ہو وہ حلال نہیں اسی طرح آگے کہتے ہیں وَلَا دُو نَابٍ اسی طرح زُو نَاب بھی حلال نہیں وَمِخْلَبٍ یہ مِخْلَب کا عطف ہے نَاب پر اور اس نَاب پر زُو داخل ہے تو مِخْلَب پر بھی زُو داخل ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا زُو نَابٍ اَو مِخْلَبٍ اَيْزُو مِخْلَبٍ زُو نَاب بھی حلال نہیں اور ذو مخلب بحلال نہیں ناب یاد رکھئے ناب جو ہے ناب کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں بھئی کچھلی کے دانت اور اس کی جمع انیاب آتی ہے تو ذو ناب جیسے تھا ذو مال ذو مال کا کیا معنی مال والا تو ذو ناب کا معنی کچھلی کے دانت والا ناب بھئی ناب کہتے ہیں کچھلی کے دانت کو نوکدار دانت اگر آپ اپنے دانتوں پر غور کریں تو سامنے اوپر کے چار دانت ان چار دانتوں کے ساتھ والے جو دائیں اور بائیں دانت ہیں ایک ایک دانت یہ نوکدار ہیں نیچے والے بھی اسی طرح دو نوکدار ہیں اور اوپر والے بھی چار دانتوں کے ساتھ جو دائیں بائیں ایک ایک دانت ہیں وہ کیا ہے نوکدار اس کو کہتے ہیں کچھلی کا دانت کچھلی کا دانت اور اگر آپ غور کریں تو جتنے یہ شکار کرنے والے حیوانات ہیں شیر چیتا کتا بلی بھیڑیا وغیرہ آپ دیکھیں گے ان سب کے تمام دانت نوکدار ہیں کیونکہ ان کو شکار کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو کیلئے نوکدار دانت چاہیے تاکہ اس کے ذریعے وہ چیزوں کو پکڑ سکیں اور اس کو کٹ سکیں اور اس کو چیر پھار سکیں اور باقی جو سبزی کھانے والے اور گھاس کھانے والے حیوانات ہیں جیسے گائے بیل بکری وغیرہ آپ ان کے دانتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے سارے دانت ہموار ہیں ایک بھی دانت نوکدار نہیں کیونکہ سبزی کھانے کے لیے یا گھاس کھانے کے لیے ہموار دانتوں کی ضرورت ہے نوکدار دانتوں کی ضرورت نہیں تو اللہ نے ان کو سارے دانت ہموار دیئے جبکہ انسان کو اللہ تعالی نے دونوں طرح کے دانت دیئے ہیں ہموار دانت بھی اور نوکدار دانت بھی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے چنانچہ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف سبزی کھاتے ہیں سبزی خور ہیں بھئی اور کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ انسان جو ظلم کرتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حیوانات کا گوشت کھاتا ہے یا اس وجہ سے کہ یہ حیوانات کا گوشت کھاتا ہے تو یہ حیوانات پر ظلم کرتا ہے تو وہ صرف سبزی کھاتے ہیں کہ انسان کو صرف سبزی کھانی چاہیے لیکن دیکھو اللہ نے دونوں طرح کے دانت دے کر اشارہ فرما دیا کہ انسان صرف سبزی نہ کھائے سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے اور کچھ حیوانات کو ہم نے پیدا ہی انسان کے کھانے کیلئے کیا ہے جیسے گائے بیل بکری وغیرہ بھئی اور فائدے بھی ہیں لیکن بڑا فائدہ کیا ہے ان کا کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو زوناب کہتے ہیں یہ وہ حیوانات جو کچھلی کے دانتوں والے یعنی نوکدار دانتوں والے ہیں نوکدار دانتوں والے تو یاد رکھئے وہ تمام حیوانات جو نوکدار دانتوں والے ہیں یعنی شکار کرنے والے ہیں وہ سب حرام ہیں اسی طرح مخلب کہتے ہیں پنجے کو پنجے کو تو زو مخلب کا معنی ہوا پنجے والے جیسے زو مال کا کیا معنی تھا مال والا تو زوناب کا معنی کچھلی کے دانت یعنی نوکدار دانتوں والے یوں ترجمہ کرنے نوکدار دانتوں والے اور زو مخلب کا کیا ترجمہ کرنے پنجوں والے پنجے تو بھئی ہر پرندے کے ہوتے ہیں لیکن مراد وہ حیوانہ وہ پرندے ہیں جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں یعقاب شکرا وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں اور چھوٹے پرندے یا چھوٹے خیوانات پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پنجوں کے ذریعے ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں تو یہ سب حرام ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر اور نہ ہی نوکدار دانتوں والے یعنی وہ بھی حلال نہیں پیچھے کہایا تھا مردہ جنین حلال نہیں اور اسی طرح کچھلی کے دانتوں والے بھی حلال نہیں اور اسی طرح پنجوں والے بھی درندوں یا پرندوں میں سے تو درندوں یا پرندوں میں سے جو نوکدار دانتوں والے ہیں یعنی پنجوں والے ہیں وہ حلال نہیں یعنی ان کے ذریعے جو شکار کرتے ہیں اسی طرح حشرات بھی حلال نہیں ہیں حشرات کہتے ہیں چھوٹے جانور چھوٹے حیوانات جو زمین پر چلتے ہیں اور زمین میں رہتے ہیں جیسے چوہا ہے اور جیسے نیولا ہے اور اسی طرح جیسے بچھو ہے کچھوا ہے اور اسی طرح گوہ ہے گوہ بھئی یہ بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے دو تین فٹ تک بڑی ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہیں حشرات ہیں تو یہ سب بھی حرام ہیں جائز نے ان کا کھانا تو کہتے ہیں ولل حشرات اور حشرات بھی حلال نہیں ہیں والحمور الاحلیتو حمر احلیہ بھئی حمر احلیہ یعنی پالتو گدھے پالتو گدھے بھئی گھریلو گدھے یعنی پالتو گدھے جو جن کو انسان جن سے کام لیتے ہیں بوجھ ان پر لاتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں یہ حرام ہے ان کا کھانا جائز نہیں بھئی ایک جنگلی گدھا ہے بھئی جنگلی گدھا وہ بلتفاق حلال ہے بھئی تو کہتے ہیں والحمور الاحلیتو حمر جمع ہے حمار کی اور نہ ہی پالتو گدھے والبغلو اور نہ ہی خچر بغل کہتے ہیں خچر کو بھئی وہ بھی حلال نہیں اس کا کھانا بھی جائز نہیں بغل خچر وہ ہے جو گھوڑے اور گدھے کی جنس کے ملاب سے پیدا ہو تو یہ بھی حرام ہے والخیلو اور گھوڑے گھوڑے بھی حلال نہیں گھوڑے بھی حلال نہیں ان کا کھانا جائز نہیں لیکن یاد رکھئے یہ متن مبنی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ کے قدیم قول پر قدیم قول پر گھوڑوں کے بارے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف تھا بھئی امام صاحب فرماتے کہ گھوڑے کا کھانا مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی جو حرام کے قریب ہوئی یوں سمجھو گویا حرام ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب فرماتے کہ گھوڑے جو ہیں ان کا کھانا مکروح تحریمی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مکروح تنزیحی ہے مکروح تنزیحی وہ جو حلال کے قریب ہے یعنی یوں سمجھو احسان لفظ میں گویا حلال ہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب کا دیکھو یہ پہلا قول تھا جس میں کیا فرمایا کہ گھوڑے کا کھانا مکروح تحریمی ہے کیونکہ یہ آلہ جہاد ہے اور اگر گھوڑے لوگ زبا کریں گے تو یہ آلہ جہاد ختم کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور نیز آگے اور بھی دلیل ذکر ہو رہی ہے بھئی لیکن روایات میں ہے کہ امام صاحب نے اپنی وفات سے تین دن قبل رجوع فرما لیا تھا صاحبین کے قول کی طرف کہ گھوڑے کا کھانا مکروح تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروح تنزیحی ہے یعنی حلال ہے اور اسی پر فتوہ ہے فتوہ بھی اسی پر ہے کہ گھوڑے کا کھانا حلال ہے چنانچہ یہاں تو نہیں کھایا جاتا یہ روس وغیرہ کی جو ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں وہاں آپ جائیں سفر کریں گے تو وہاں وہ بقاعدہ ان کو زبا کرتے ہیں ان کا گوشت ملتا ہے بھئی جو اہل سنت والجماعت ہیں احناف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں بھئی والبغلو والخیلو اور خچر حلال نہیں ہے اور اسی طرح گھوڑے بھی حلال نہیں ہیں والزبعو زبعو اور زبعو با کو ساکن پڑنا بھی ٹھیک اور زمہ کے ساتھ پڑنا بھی ٹھیک زبعو بھئی اس کا معنی لکھا ہے ہماری کتابوں میں عموماً اس کا معنی لکھا ہوا ملتا ہے بجو بجو اور کہ یہ کوئی حیوان ہے جو قبروں سے مردے نکال کر کھا جاتا ہے اور اس کو عام زبان میں لگڑ بگڑ کہتے ہیں بھئی لگڑ بگڑ یا دوسرا نام ہے اس کا لگڑ بگہ لگڑ بگہ اور یہ بلکل بھیڑیے کی طرح کا ایک خوفناک جانور ہے بھئی بھیڑیے کی طرح لیکن اس کی شکل بڑی کریح بڑی خوفناک شکل ہوتی ہے بھئی اور یہ بھی درندہ ہے لیکن اس میں اس کی ایک تو شکل خوفناک دوسرا بھیڑیا یا کتا وغیرہ ہیں اور حیوانات ہیں ان میں اگلے اور پچھلے پاؤں برابر ہوتے ہیں حیوان کی کمر برابر ہوتی ہے زمین کے ساتھ کتے اور بھیڑیے وغیرہ کی کمر کیا ہے زمین کے ساتھ برابر لیکن یہ جو لگڑ بگا ہے اس کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کی کمر پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے یعنی ہموار برابر نہیں ہوتی بلکہ اگلا حصہ انچا اور پچھلا حصہ کچھ نیچے ہوتا ہے تو اسی کو بجو کہتے ہیں بھئی کتابوں میں کیونکہ اور بجو کی کہیں نہ کوئی صورت دیکھی نہ کہیں اور اس کے بارے میں سنا تو یہ غالباً اسی کا نام ہے بھئی تو یہ بھی حرام ہے یہ درندہ ہے وزنبور زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو بھئی بھیڑ جو کٹنے والی بھیڑ ہے جیسے شہد کی مکھی کٹتی ہے اسی طرح یہ بھیڑ شہد کی مکھی کی طرح کئی ہشرات یہ کٹتے ہیں بھئی یہ موزی وہ ہے ہشریں ہیں وَسُلْحَفَاتُ سُلْحَفَاتُ کہتے ہیں کچھوے کو بھئی تو بھیڑ بھی حرام وَسُلْحَفَاتُ اور اسی طرح کچھوہ بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں وَالْأَبْقَعُ الَّذِي أَكُلُ الْجِعَفُ اور وہ کوا جو مردار کھاتا ہے جی اف مردار بھئی وہ کوا جو مردار کھاتا ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے وہ بھی حرام ہے یاد رکھیں آپ کو بتلائیں گے کہ وہ پرندے وہ پرندے جو دانے وغیرہ کھاتے ہیں وہ حلال ہیں اور وہ پرندے جو مردار کھاتے ہیں وہ حرام ہیں اور وہ پرندے جو دانے بھی کھاتے ہیں اور مردار بھی کھاتے ہیں تو بعض ان کو مکرو کہتے ہیں اور بعض ان کو حلال کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالْأَبْقَعُ الَّذِي أَكُلُ الْجِعَفَ اور حلال نہیں ہے وہ ابقع یعنی وہ کوا جو مردار کھاتا ہے وَالْغُزَافُ غُزَاف زال کے ساتھ نہیں یہ دال کے ساتھ ہونا چاہئے وَالْغُدَافُ اور غُدَافُ کہتے ہیں یہ بڑا سیاہ پہاڑی کوا ہوتا ہے سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور عام کا ویسے ذرا بڑا ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں تو یہ دال ہے وَالْغُدَافُ اور غُدَاف بھی حلال نہیں ہے وَالْفِيلُ اور فیل ہاتھی بھی حلال نہیں ہے وَالْيَرْبُوعُ یربوع بھی حلال نہیں ہے یربوع کہتے ہیں جنگلی چوہا جنگلی چوہا یہ بھی حلال نہیں اس کے پاؤں اس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں ابن عرس ابن عرس جو ہے وہ نیولے کو کہتے ہیں بھئی یہ چوہے جیسا جانور ہے چوہے سے کچھ ذرا بڑا ہوتا ہے اور چوہے کی دم پر تو بال نہیں ہوتے اس کی دم پر بھی اور جسم پر بھی ذرا بڑے بال ہوتے ہیں اور یہ سامپ کے ساتھ خوب مقابلہ کرتا ہے بھئی سامپ اس سے ڈرتا ہے بھئی تو یہ سامپ پر غالب ہوتا ہے تو یہ بھی حرام ہے کہتے ہیں وَبُن عرس اور حلال نہیں ہے نیولا وَلَا حَيْوَانٌ مَائِيٌ اور نہ کوئی آبی حیوان کوئی آبی حیوان بھی حلال نہیں ہے سیوہ سمکن سوائے مچھلی کے وَلَا حَيْوَانٌ مَائِيٌ اور نہ کوئی آبی حیوان سیوہ سمکن علاوہ مچھلی کے مچھلی کے علاوہ اور کوئی آبی حیوان حلال نہیں بھئی یاد رکھیں باقی جو عیمہ ہیں ان کے نزدیک اکثر آبی جانور آبی حیوانات حلال ہیں سوائے چند ایک چند ایک کا وہ استثناء کرتے ہیں باقی جتنے سمندری حیوانات ہیں آبی حیوانات ہیں ان کو وہ جائز کہتے ہیں جبکہ عیند الاحناف آبی حیوانات میں سے صرف مچھلی حلال ہے باقی کوئی بھی حلال نہیں ہے تو اسی لئے کہا وَلَا حَيْوَانٌ مَائِيُنٌ اور کوئی آبی حیوان پانی میں رہنے والا کوئی حیوان جو ہے وہ حلال نہیں سوائے مچھلی کے لَمْ يَتْفُ سمک نکرہ ہے بھئی اور نکرہ کے بعد لَمْ يَتْفُ فیل آیا تو یہ اس کی صفت بنے گی نکرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کی صفت بنتی ہے اور پھر ترجمہ میں موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تَفَا يَتْفُ کا معنی ہے مچھلی کا مر کر پانی کے اوپر آ جانا مچھلی مر جائے اور پانی کے اوپر تیرنے لگے اس کو سمکِ طافی کہتے ہیں سمکِ طافی اور اس کے کھانے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے تو کہا مچھلی بھی مچھلی وہ حلال ہے جو طافی نہ ہو جو مر کر پانی کے اوپر تیرنے والی نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلَا حَيْوَانٌ مَائِيٌّنْ اور کوئی پانی کا حیوان حلال نہیں ہے سِوَا سَمَكٍ لَمْ يَتْفُو الٰوہ اس مچھلی کے جو طافی نہ ہو الٰوہ اس مچھلی کے جو طافی نہ ہو یعنی مر کر پانی کے اوپر نہ تیر رہی ہو وَلْ جِرِّيسِ وَلْ مَارْ مَاہِيِ میری کتاب میں جریس ہے بھئی یہ جریس لفظ ہے بھئی جریس اور جریس یاد رکھئے یہ بھی مچھلی کے قسم ہے کالے رنگ کی مچھلی یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے اور اسی طرح مارماہی مارماہی اس کو اردو میں بام مچھلی کہتے ہیں بام مچھلی سانپ جیسی مچھلی ہوتی ہے اور بڑی طاقتور مچھلی ہے تو یہ بھی حلال ہے مارماہی یہ فارسی کا لفظ ہے بھئی اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے مار سامپ کو کہتے ہیں اور ماہی مچھلی کو بھئی سامپ جیسی جو مچھلی ہے تو اس کو مار ماہی کہتے ہیں تو جریس بھی حلال اور مار ماہی بھی حلال کیونکہ یہ مچھلی ہی ہیں اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ پانی کے حوانات میں سے صرف کیا حلال ہے مچھلی اور یہ کالی بھی مچھلی ہے اور اسی طرح وہ بام مچھلی بھی مچھلی ہے تو وہ بھی حلال ہیں لہٰذا وال جریسی اس پر میری کتاب میں وال جریسو ہے بھئی یہ درست نہیں وال جریسی ہونا چاہیے کیونکہ اس کا عطف سمک پر ہے سمک پر سیوا سمکن وال جریسی وال مار ماہی اب شرع کرنے لگے ہیں میں نے ساری باتیں بیان کر دیں کہتے ہیں ناب جو ہے الفارسیت دندان نیش ناب جو ہے فارسی میں دندان نیش کو کہتے ہیں یعنی نوکدار دانت نوکدار دانت نیش نوکدار بھئی سوئی کی طرح تو ناب جو ہے فارسی میں دندان نیش نوکدار دانت وزو ناب تو زو ناب پھر کسے کہیں گے کہتے ہیں حیوان ینتہیبو بن نابی وہ حیوان جو حملہ کرتا ہے اور پکڑتا ہے دوسرے حیوان کو بن نابی نوکدار دانتوں کے ذریعے کچھلی کے دن نوکدار دانت کہیں بس نوکدار دانتوں کے ذریعے انتہابہ ینتہیبو کا ویسے معنی ہے لوٹ مار کرنا لوٹ مار کرنا لیکن یہاں پر کیا معنی ہے دوسرے حیوان پر حملہ کرنا اس کو پکڑنا اس کو کھانا تو زو ناب جو ہے حیوان ینتہیبو بن نابی وہ حیوان جو حملہ کرتا ہے اور پکڑتا ہے نوکدار دانتوں کے ذریعے وَدُلْمِخْلَبِ اور پنجوں والے پنجوں والے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں تَعِرُنْ يَخْطَطِفُ بِالْمِخْلَبِ وہ پرندہ جو اچک لیتا ہے پنجوں کے ذریعے اچک لیتا ہے یعنی اچانک چیز کو پکڑ کر اٹھا کر لے جاتا ہے یہ عقاب شکرہ باز وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں چھوٹے خیوانات پر چھوٹے پرندوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اگدام ان کو اپنے پنجوں میں پکڑتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو پھر کھا لیتے ہیں تو ذو مخلف سے مراد ہے ایسا پرندہ يَخْطَطِفُ بِالْمِخْلَبِ جو اچک لیتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے بِالْمِخْلَبِ پنجوں کے ذریعے وَفِلْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ خِلَافُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور حمر الْأَهْلِيَّةِ یعنی پالتو گدوں میں اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا یاد رکھئے بھئے امام مالک رحمہ اللہ کے اس بارے میں ان مالکیہ کے دو قول ہیں بھئی بعض کہتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز نہیں حمر اہلی ہمارے نزدیک تو بتلا دیا کہ حرام ہے پالتو گدے ہمارے نزدیک کھانا حرام ہے امام مالک رحمہ اللہ کے یعنی مالکیہ کے اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ کھانا جائز ہے کراہت کے ساتھ کراہت کے ساتھ تو یہ معنی ہے کہ حمر اہلیہ پالتو گدوں میں خلاف مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کا خلاف ہے وَفِلْخَيْلِ خِلافُهُمَا وَخِلافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اور گھوڑوں کے بارے میں اختلاف ہے صاحبین کا اور امام شافی رحمہ اللہ کا یعنی ان کا آپس میں نہیں اختلاف وہ اکٹھے ہیں امام صاحب سے ان کا اختلاف ہے امام صاحب نے گھوڑوں کے بارے میں ان کا پہلا قول کیا تھا کہ گھوڑے مکروح تحریمی ہیں مکروح تحریمی ہیں اور اس میں اختلاف تھا کس کا صاحبین کا بھی اور امام شافی رحمہ اللہ ان کے نزدیک مکروح تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروح تنزیحی ہے یعنی ان کا حلال ہیں تو یہ ایک طرف ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا امام صاحب نے وفا سے تین دن پہلے رجوع کر لیا تھا اور صاحبین کے قول کی طرف اور اسی پر فتوہ بھی ہے گھوڑوں کا کھانا جائز ہے بھئے مکروح تنزیحی ہے تو کہتے ہیں اور گھوڑوں کے بارے میں صاحبین اور امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے اور ہماری دلیل جو ہے قولہ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول ہے پہلا قول جو امام صاحب کا تھا اس کی دلیل والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ اور ہم نے پیدا کیا گھوڑوں کو والبغال اور خچروں کو والحمیر اور گدھوں کو لترکبوہ تاکہ تم ان پر سواری کرو تاکہ تم ان پر کیا کرو سواری کرو تو یہ دلیل ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا کھانا جائز نہیں وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے ان حیوانات کو ذکر فرمایا اور آگے ان کا فائدہ ذکر فرما رہے ہیں بطور احسان کے کہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے ان حیوانات کو پیدا فرمایا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کا کھانا جائز ہوتا تو ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا کھانے کا کیونکہ کھانے کے لیے ہر انسان کھانے کا محتاج ہے ہر روز بھئی جبکہ سواری کی ضرورت تو کبھی کبھی پیش آئے گی بھئی اور کسی کسی کو پیش آئے گی لیکن یہاں اللہ کھانے کو ذکر نہیں فرما رہے حالانکہ اگر کھانا جائز ہوتا تو سب سے بڑا فائدہ ان کا کیا تھا ان کا کھانا لیکن کھانے کو یہاں ذکر ہی نہیں فرمایا سوار ہونے کو ذکر فرمایا معلوم ہوا کہ ان کا کھانا جائز نہیں اگر جائز ہوتا تو اس کو بھی اللہ ضرور ذکر فرماتے تو کہتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَ بُوْحَا اور ہم نے پیدا کیا گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدوں کو تاکہ تم ان پر سواری کرو الْآیہ اِقْرَ الْآیہ کے باقی آیت آپ پڑھ لیجئے وَفِذْظَبُعِ خِلَافُ وَالْشَافِعِ رَحْمَاللہ اور زبع یعنی لگڑ بگے میں اختلاف ہے امام شافع رحم اللہ کا یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے اس کا کھانا جبکہ ہم نے پیچھے بتلا دیا کہ وہ درندہ ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے بھئی وہ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا بِالْفَارِسِيَّتِ كَفْتَار فارسی زبان میں وہ کفتار ہے اس کو کیا کہتے ہیں کفتار یہ وہی لگڑ بگا ہے وَالْسُلْحَافَاتُ سَنْغْبُشْتِ بھئی سُلْحَافَات جو ہے وہ کچھوے کو کہتے ہیں فارسی میں کیا ہے سنگ پشت یہ گاف ہونا چاہیے سین نون گاف بھئی سنگ پشت سنگ پتھر کو کہتے ہیں فارسی زبان میں اور پشت کمر کو کہتے ہیں کچھوے کی بھی چونکہ کمر کے اوپر وہ خال ہوتا ہے سخت مضبوط ہڈی کا تو اس کو کیا کہتے ہیں فارسی میں سنگ پشت پتھر جیسی کمر والا وَالْعَبْقَعَ عَبْقَعَ جو آیا پیچھے مطن میں کہتے ہیں قَلَاغِ بِشَا قَلَاغ قَلَاغِ قَوْوے کو کہتے ہیں فارسی زبان میں اور بیشا جنگل کو بھئی قَلَاغِ بِشَا جنگلی قَوْوہ جو مردار کھاتا ہے تو یہ حلال نہیں وَالْغُدَافُ بَیْدَال ہونا چاہیے وَالْغُدَافُ قَلَاغِ سِيَاح بزرگ یہ آخر میں گاف ہونا چاہیے بزرگ کا مانا ہے فارسی میں بڑا بڑا قَلَاغِ سِيَاح سیاہ قَوْوہ بزرگ بڑا بڑا سیاہ قَوْوہ میں نے بتایا یہ پہاڑی قَوْوہ ہے اور یہ عام قَوْوے سے نسبتاً کچھ بڑا ہوتا ہے تو وہ مراد ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں وَالْيَرْبُعُ یَرْبُعُ جو ہے موشِ دَشْتِ موش فارسی زبان میں چوہے کو کہتے ہیں اور دشت جنگل کو کہتے ہیں موشِ دشتی موشِ دشتی یعنی جنگلی چوہا یہ حرام ہے وَهُوَ حَلَالٌ عَنْدَ شَافِرَ عَمَاللہ لیکن امام شافر عَماللہ کے نزدیک یہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ حَلَالٌ عَنْدَ شَافِرَ رَحْمَاللہ وَهُوَ حَلَالٌ امام شافر عَماللہ کے نزدیک وَابْنُ عِرْسٍ اور ابن عِرْس جو ہے راسو اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں راسو اور اردو زبان میں نیولا قَوْلُهُ لَمْ يَتْفُ مُسَنِّف کا قول جو لَمْ يَتْفُ مَتْن میں آیا کہتے ہیں مِنَتْطَفْوِ یہ کس سے ہے تَفُون سے ہے تَفَا يَتْفُ تَفُون بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے ناقص ہے آخر میں کیا آرہا ہے حرف علت آرہا ہے لَمْ يَتْفُ کے اندر وہ وَو گر گیا تو اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے بتلا دیا مِنَتْطَفِ یہ کس سے ہے تَفُون سے ہے مادہ اس کا تَفَا اور وَو ہے اور اس کا معنی کیا ہے لَمْ يَتْفُ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں لَمْ يَعْلُ عَلَى الْمَاءِ مَيِّتَن جو پانی کے اوپر نہ آئے مردہ ہو کر لَمْ يَتْفُ کا کیا معنی تَفِی کسے کہتے ہیں وہ مشلی جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے تو لَمْ يَتْفُ جو مر کر پانی کے اوپر نہ آئے جو یعنی تَفی نہیں ہے یہ معنی ہے لَمْ يَعْلُ حلا یعلو کے معنی اوپر چڑھنا اوپر ہونا اے لم یعلو علی المائی میتا جو مر کر پانی کے اوپر نہ آئے حتی ان تفل ماہ میتا حرما یہاں تک کہ اگر وہ تفل ماہ پانی کے اوپر آگئی میتا مر کر حرما تو وہ حرام ہے والجریس نعم من السمکی اور جریس جو ہے مچھلی کی ایک قسم ہے وہو غیر المار ماہی اور یہ بام مچھلی کے علاوہ ہے یعنی وہ کالے رنگ کی مچھلی کذاف المغرب اسی طرح ہے مغرب کتاب میں مغرب یہ لغت کی کتاب ہے تو لغت کی کتاب ہے بھئی تو اس میں اسی طرح ان کے معانی درج ہیں وحلل جراد وانوع السمک بلا زکاة اور حلال ہے ٹڈڈی جراد کہتے ہیں ٹڈڈی کو وانوع السمک اور مچھلی کی اقسام بلا زکاة ان بغیر زبا کے یاد رکھیں بھئی یہ دو حیوانات ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی جو بغیر زبا کے ہی حلال ہیں باقی تمام حیوانات کو زبا کرنا پڑتا ہے جو جو حلال ہیں لیکن یہ دونوں بغیر زبا کے ہی حلال ہیں مچھلی کو پانی سے نکالیں اور وہ مر گئی بس وہ حلال ہے اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں یسی طرح ٹڈڈی بھئی ٹڈڈی یہ اچھل اچھل کر چلتی ہے اور اس کی مختلف اقسام بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بھئی اور اس کو فارسی میں ملخ کہتے ہیں فارسی اور پشتوں میں اس کو ملخ کہتے ہیں اور یہ اچھل اچھل کر چلتی ہے لیکن یہاں جو مراد ہے یہ فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور یہ کوئی انگلی کے برابر بڑی ہوتی ہے بھئی انگلی کے برابر بڑی اور یہ کسی علاقے میں حملہ آور ہوتی ہیں بعض اوقات اور لاکھوں کرونوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور پورے پورے علاقے کی فصلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ایک آدھ دن میں پورے کھیت کو یہ صاف کر کے رکھ دیتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں بھئی اور جب کسی علاقے میں آتی ہیں پورے پورے علاقے کے کھیتوں کو ڈھانپ لیتی ہیں بھئی اور پھر فصل بچانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی بھئی دنوں کے آنن فانن یہ فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں تو لوگ ان کو پھر پکڑتے ہیں بھئی اور پھر بوریوں کی بوریاں ان کو پکڑتے ہیں اور اس کو یہ حلال ہے کھاتے ہیں اس کو بھئی اور گزرشتہ دنوں شاید آپ نے ویڈیو وغیرہ بھی دیکھی ہو وہ عرب کے اندر ان کو بیچ رہے تھے بھئی ان کو بیچ رہے تھے معلوم ہوا کسی علاقے میں حملہ آور ہوئی ہوں گی تو لوگوں نے پکڑا ہوگا تو وہ ان کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بند کر کے بیچ رہے تھے بھئی تو یہ ہے وہ ٹڈی بھئی تو کہتے ہیں وَحَلَّ الْجَرَادُ وَأَنْوَعُ السَّمَكِ بِلَا زَكَاتٍ اور حلال ہے ٹڈی اور مچھلی کی اقسام بِلَا زَكَاتٍ بَغِیرْ زِبَا کے ہی وَغُرَابُ الزَّرْعِ غُرَاب کہتے ہیں قوے کو زرع ان کہتے ہیں کھیتی اور فصل کو اور کھیتی کا کووہ جو ہے فصلوں کا کووہ جو ہے وَالْأَرْنَبُ اور خرگوش جو ہے وَالْعَقْعَقُ اور عقعق پرندہ جو ہے یہ بھی کوئی پرندہ ہے کووے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور یہ مردار اور دانے دونوں کھاتا ہے دونوں کھاتا ہے تو یہ بھی حلال ہے بھئی تو کہتے ہیں حلال ہے ٹڈی بھی اور مچھلی کی تمام قسمیں بغیر زبا کے وَغُرَابُ الزَّرْعِ اور کھیتی کا کووہ وَالْأَرْنَبُ اور خرگوش اور وَالْعَقَقُ اور عقق مَعَاہَا اَيْ مَعَا الزَّكَاتِ یہ زبا کے ساتھ حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی بِلَا زَكَاتٍ بَغیر زبا کے اور یہ جو کووہ ہے اور یہ جو خرگوش ہے اور یہ جو کھیتی کا کووہ ہے اور خرگوش ہے اور یہ عقعق پرندہ ہے یہ مَعَاہَ اَيْ مَعَا زَكَاتٍ یہ زبا کے ساتھ حلال ہیں ویسے حلال نہیں ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اسی طرح یاد رکھئے یہ توتہ مَنَا فاختہ وغیرہ یہ بھی حلال ہیں کیونکہ یہ بھی دانے وغیرہ کھاتے ہیں مردار نہیں کھاتے کتاب الازحیہ ہی شات من فرد و بقرت او بعیر منه الى سبعت ان لم يكن لفرد اقل من سبع حتی لو كان لأحد السبع اقل من السبع لا يجوز عن احد لأن وصف القربة لا يتجزؤ وعند مالک رحمه الله تعالی رحمتا واصع تجوز عن اہل بیت واحد وان کانو اکثر من سبعت ولا يجوز عن اہل بیتین وان کانو اقل من سبعت کتاب الازحیہ ازحیہ کے اندر یاد رکھئے حمزہ پر پیش ہے کسرہ بھی جائز کسرہ بھی اور یا مشدد ہے بھئی تو ازحیہ اور ازحیہ قربانی کا وہ جانور بھئی جس کو قربانی کے لئے قربانی اس کے قربانی کی جاتی ہے بھئی تو وہ قربانی کا جانور اس کو ازحیہ کہتے ہیں بھئی قربانی کا جانور کیا ہے تو بتلا رہے ہیں ہیا شاعت من فردن وہ شاعت کسے کہتے ہیں بھئی بھیڑ بکری دیکھا دیکھو اب خود غور کرو ہیا شاعت من فردن یہ بھیڑ بکری ہے من فردن ایک آدمی کی طرف سے بھئی آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ بکری اگر کوئی زبا کرنا چاہے اس کے قربانی کرنا چاہے تو ایک فرد کی طرف سے ہوگی وہ بھیڑ بکری اور اگر گائے یا بیل اور اونٹ کرنا چاہیں تو اس میں کتنے آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں سات آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں اور سات سے کم ہو تو چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے یہ یاد رکھنا کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں معلوم ہوا ہر ایک کا ایک ایک حصہ ہوگا تو ایک کا کم سے کم حصہ کتنا ہوا ساتویں ساتویں سے کم جائز نہیں ہے لہٰذا مثلا ایک گائے لے کر آئے ستر ہزار روپے کی اور ہر ایک پہ کتنا آ رہا ہے خرچہ دس دس ہزار سات آدمی شریک ہیں لیکن ان میں سے ایک آدمی غریب ہے اس نے کہا بھئی میں تو صرف پانچ ہزار شامل کروں گا دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں تم پانچ ہزار شامل کرو میں پندرہ ہزار شامل کر دیتا ہوں تو ستر ہزار تو بن گئے لیکن ایک کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہے یاد رکھئے اس صورت میں کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوئی کیونکہ حیوان تو ایک ہی ہے نا حیوان تو ایک ہی ہے قربانی تو ایک ہی ہے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو لہٰذا جب اس کا حصہ خراب ہوا تو سب کا حصہ خراب ہو گیا ساتے حصے سے کم کی گنجائش نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس کا حصہ خراب باقیوں کا حصہ سہی کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی جیسے نماز ہے نماز کوئی شخص پڑھتا ہے کہتا ہے جی چار رکعت نماز میں نے پڑھی لیکن آخری رکعت میں میرا وضو نہیں تھا چلو تین تو ہو گئی ہوں گی نا میری آپ کیا کہیں گے اس کو تین ہوئیں نہیں بھئی اس میں تقسیم نہیں وہ ایک عبادت ہے یا تو ساری کی ساری صحیح ہوگی یا ساری ہی کیا ہوگی خراب ہوگی تو یہاں بھی اسی طرح ہے لہٰذا ایک تو ساتھویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کے بعد کم ہے اور آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پیسے دے دو اس کا حصہ پورا کر دو کہ آپ اپنا حصہ ساتھویں سے بڑھا دیں اور اس کا حصہ ساتھویں سے کم ہی رہے نہیں نہیں اور اسی طرح چونکہ اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی تو اگر قربانی کرنے والوں میں کوئی شخص ایسا شامل ہو گیا جس کا ارادہ صرف گوشت کا ہے کہ چلو مجھے گوشت مل جائے گا تو یاد رکھئے سب کے قربانی خراب ہو گئی کیونکہ سب کے نیت قربانی کی ہونی چاہیے اور یہاں تو تقسیم نہیں ہو سکتی اگر خرابی آئے گی تو سب کی قربانی کیا ہو جائے گی خراب یعنی وہ پوری گائے یا اونٹ خراب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی وہ قربانی قبول نہیں یا اسی طرح اگر کوئی شخص سود کا کام کرتا ہے خالص سودی کا مائی ہے تو وہ اگر ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی سارے قربانی خراب ہو گئی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی ساتھ کے ساتھ جو افراد شریک ہیں مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا کہ قربانی میں تقسیم نہیں ہے ایک حیوان کی ایک حیوان کی بات کر رہا ہوں بھئی تو کہتے ہیں یا شاتن من فردن یہ بھیڑ بکری ہے ایک فرد کی جانب سے وَبَقَارَةٌ اَوْبَعِيرٌ بَقَارَةٌ یہ گائے بیل بھئی اسی میں بھینس اور بھینسہ بھی آگئے اَوْبَعِيرٌ یا اونٹ جو ہے یا گائے بیل گائے بیل یا اونٹ جو ہے مِنْ هُوْ اِلَا سَبْعَةٍ وہ ایک فرد سے لے کر ساتھ تک کے لئے ہے ایک فرد سے لے کر کہ زیادہ سے زیادہ کتنے اس میں ہو سکتے ہیں ساتھ افراد تک اِن لَمْ يَكُنْ لِفَرْدٍ اَقَلَّ مِنْ سُبْعِنْ اگر کم نہ ہو کسی فرد کے لئے اِن لَمْ يَكُنْ لِفَرْدٍ اگر نہ ہو کسی فرد کے لئے اَقَلَّ مِنْ سُبْعِنْ ساتھویں حصے سے کم کسی فرد کے لئے ساتھویں حصے سے کم نہ ہو تو پھر ایک سے لے کر ساتھ تک جتنے بھی اس میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں لیکن شرق وہی ہے کہ کسی کا حصہ ساتھویں حصے سے کم نہ ہو تو سُبْع کہتے ہیں ساتھویں حصہ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ السَّبْعَةِ اَقَلَّ مِنَ السُبْعِ یہاں تک کہ اگر ان ساتھ میں سے کسی ایک کے لئے اَقَلَّ مِنَ السُبْعِ ساتھویں سے کم حصہ ہوا تو لَا يَجُوزُ عَنْ أَحَدٍ تو کسی ایک کی طرف سے بھی جائز نہیں یعنی کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی لِأَنَّ وَصْفَ الْقُرْبَتِ لَا يَتَجَزَّعُو اس لئے کیونکہ قربت کا جو وصف ہے یعنی عبادت کا جو وصف ہے لَا يَتَجَزَّعُو وہ تقسیم قبول نہیں کرتا وہ تقسیم نہیں ہوتا یا تو کہیں گے سارے قربانی صحیح یا کہنا پڑے گا سارے قربانی فاسد تو قربت یعنی عبادت جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی کہ کچھ حصے کو صحیح قرار دیا جائے ایک ہی عبادت اس کے کچھ حصے کو صحیح قرار دیا جائے اور کچھ کو فاسد قرار دیا جائے ایسا نہیں کہتے ہیں لِأَنَّ وَصْفَ الْقُرْبَتِ لَا يَتَجَزَّعُ اس لئے کیونکہ قربت کا جو وصف ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا وہ تقسیم نہیں ہوتا وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهِ آگے امام مالک رحم اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے یاد رکھئے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گائے بیل یا اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ پورے ایک گھرانے کے لئے کافی ہے چاہے وہ ساتھ سے زیادہ افراد ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہونے ایک ہی گھرانے کے چاہیے ایک ہی گھر والے ساتھ سے زیادہ افراد بھی ہوں تو وہ ایک اونٹ کر سکتے ہیں ایک گائے کر سکتے ہیں مل کر اور اگر دو خاندانوں والے ہیں دو گھرانے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک اونٹ یا ایک گائے کافی نہیں ہوگی چاہے ان کی تعداد ساتھ سے کم ہی کیوں نہ ہو تو وہ گھرانے کا اعتبار کرتے ہیں افراد کو نہیں دیکھتے ایک گھر والے چاہے دس افراد ہیں وہ ایک گائے یا ایک اونٹ کر سکتے ہیں مل کر اور دو گھر والے چاہے ساتھ سے کم ہی کیوں نہ ہو وہ ایک اونٹ یا ایک گائے نہیں کر سکتے مصلاح ایک گھرانے کے بھی تین افراد دوسرے گھرانے کے بھی تین افراد یہ چھے افراد ہو گئے تو لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں بے شک یہ ساتھ سے کم ہیں لیکن دو گھرانوں والے ہیں اس لیے ایک گائن کے لیے کافی نہیں ایک اونٹن کے لیے کافی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امام مالک رحم اللہ کے نظریک تَجُوزُ عَنْ اَحْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ جائز ہے ایک گھر والوں کی طرف سے وَإِنْ قَانُوا اَكْسَرَ مِنْ سَبْعَتٍ اگرچہ یہ ساتھ سے زیادہ ہوں وَلَا يَجُوزُ عَنْ اَحْلِ بَيْتَيْنِ اور یہ جائز نہیں ہے دو گھر والوں کی طرف سے وَإِنْ قَانُوا اَقَلَّ مِنْ سَبْعَتٍ اگرچہ یہ ساتھ سے کم ہوں یہ دو گھروں والے وَيُقَسَّمُ اللَّحْ مُوَزْنًا لَا جُزَافًا اِلَّا اِذَا ظُمَّ مَعَهُ مِنْ اَكَارِعِهِ اَوْ جِلْدِهِ آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب قربانی کا گوشت آپس میں تقسیم کریں وہ افراد سات افراد تو اندازے سے تقسیم ٹھیک نہیں ہے اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ پورا پورا برابر وزن کر کے تقسیم کیا جائے اور اگر پورا پورا وزن کرنا مشکل ہے تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ گوشت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہر ایک میں شامل کر دو مثلا پائے ہیں سیری پائے جیسے ہوتے ہیں تو جو پاؤں ہیں پائے ہیں ہیوان کے وہ ان کے ساتھ شامل کر دیے جائیں یا اس کی خال کچھ شامل کر دی جائے وغیرہ اب ہر ایک کے حصے میں کیا کرو ایک ایک پایا شامل کر دو یا ایک پائے کے دو حصے کر دو ایک پائے کے دو حصے کر دو تو ہر ایک کو کچھ گوشت ملے گا اور کچھ پایا مل جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے یا ہر ایک کو کھال کا کچھ کچھ حصہ دے دو تو ہر ایک کو کچھ گوشت ملے گا اور کچھ تھوڑا سا کھال کا حصہ مل جائے گا بھئی یہ کیوں کیا وجہ ہے برابری کیوں ضروری ہے اور آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پائے یا کھال وغیرہ یا کلیجی وغیرہ یہ چیز ساتھ تھوڑی تھوڑی شامل کر دیں کہتے ہیں بھئی یہاں ہم تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں جس میں سب شریک تھے تو یہاں من وجہ افراز ہے اور من وجہ مبادلہ ہے من وجہ کیا ہے تقسیم میں آپ نے پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا افراز ہے اپنا اپنا حصہ الگ کر رہے ہیں اور من وجہ دیکھیں تو مبادلہ بھی پایا جا رہا ہے مثلا دیکھو سات آدمی شریک ہیں گوشت کے ہم نے سات حصے دے دی اب مجھے بتائیے مثلا ایک فردہ ان میں سے زید جو زید کو گوشت ملا زید کو گوشت دیا لیکن یہ جو زید کے حصے میں گوشت آیا یہ زید ہی کا تھا یا اس میں پہلے سارے شریک تھے یہ تو سارے شریک تھے اس کے اندر تو زید کو جو حصہ ملا اس میں زید کا کچھ اپنا حصہ اور کچھ دوسروں کا حصہ تھا پھر بکر کو ساتھ جو حصہ ملا تو اس میں بکر کا کچھ اپنا حصہ تھا اور کچھ دوسروں کا حصہ تھا تو گویا زید والے میں بکر کا کچھ حصہ تھا اور بکر والے میں زید کا کچھ حصہ تھا تو زید نے بکر والے میں جو حصہ تھا وہ اس کو دے دیا اور بدلے میں اپنے گوشت کے اندر جو بکر کا حصہ تھا وہ زید نے لے لیا تو دیکھو مبادلہ پایا گیا کیا پایا گیا مبادلہ پایا گیا سورت سمجھ میں آرہی ہے جب سارے شریک ہیں تو گوشت کے ہر ہر جز میں ہر ایک کا حصہ ہے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اٹھا لیں تقسیم سے پہلے تو اس میں ساتوں کے ساتوں کا حصہ ہے بلکہ ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیں اس کے اندر بھی ساتوں کا حصہ ہے تو جب آپ تقسیم کر رہے ہیں ہر ایک کو اپنا حصہ دے رہے ہیں تو یہاں افراز بھی ہے اور مبادلہ بھی ہے گویا زید نے جو اپنا حصہ لیا اپنا حصہ لیا اس میں کچھ اس کا اپنا اور کچھ باقیوں کا زید نے وہ باقیوں کا حصہ لے لیا اور بدلے میں ان کے گوشت کے اندر جو اپنا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ کیا ہوا مبادلہ مبادلہ پایا گیا اور مبادلہ گویا بیع پائی گئی مبادلہ بیع کے اندر ہوتا ہے نا تو گویا بیع پائی گئی یا مبادلہ کہلو جو بھی کہلیں بیع پائی گئی اور یہاں جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے اور لہٰذا جب جنس اور قدر دونوں چیزیں پائی جائیں تو آپ نے پڑا ہے کہ مساواد ضروری ہے ورنہ سود لازم آئے گا ریبہ لازم آئے گا جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے مبادلہ کر رہے ہیں زید نے بکر کے حصے کا گوشت لے لیا اور بدلے میں اس کو بھی کیا دیا اپنے حصے کا گوشت دے دیا تو دونوں طرف دیکھو ایک ہی جنس ہے جنس بھی پائی گئی اور نیس قدر بھی ہے گوشت کو کیا کیا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے مکیلات اور موزونات بھئی جانتے ہو کہ نہیں تو وزن بھی ہے اور جنس بھی ہے جب وزن اور جنس ہے جنس اور قدر پائی گئی تو ایسی صورت میں مساواد ضروری ہے اندازے سے نہیں دے سکتے اگر اندازے سے دیں گے تو معلوم ہوا مثلا بکر کے پاس کچھ گوشت زیادہ چلا گیا زید کے پاس کچھ گوشت کم آ گیا تو دیکھو سود لازم آیا بکر کے پاس جو حصہ زائد گیا مثلا بکر کے پاس فرض کرو پانچ کلو گیا اور زید کے پاس چار کلو آیا تو چار کلو تو چار کلو کے مقابلے میں ہو گیا لیکن یہ جو ایک کلو بکر کے پاس زائد آیا اس کے مقابلے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو یہ کیا ہے سود ہے کیا ہے سود ہے لہٰذا جب جنس اور قدر دونوں پائی جا رہی ہیں تو اب مساوات ضروری ہے اور مساوات بڑا مشکل کام ہے یہاں پر بھئی کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ آپ سات کے ساتھ حصے بلکل برابر کریں ہر ایک کو تول کر دیں تو پھر اس کا طریقہ بتلا دیا کہ بھئی ساتھ کچھ پائے کا حصہ ملا دو یا ساتھ کچھ کھال کا حصہ ملا دو یا کلیجی کا کچھ حصہ ملا دو اب ہم جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر دیں گے مثلا زید کو ایک پایا ملا اور ساتھ بیس کلو گوشت بکر کو بھی ایک پایا ملا اور بیس کلو گوشت یا پائے کا ایک ٹکڑا ملا جو بھی ملا تو ہم یوں کہیں گے کہ بکر کو جو پایا ملا وہ کس کے بدلے ہے وہ زید کے پاس جو گوشت ہے اس کے بدلے اس بکر کا پایا ہے اور زید کے پاس جو پایا ہے وہ بکر کے پاس جو گوشت ہے اس کے بدلے میں ہے تو دیکھو گوشت کو گوشت کے مقابلے میں ہم نے نہیں کیا ورنہ تو سود لازم آتا بلکہ گوشت کو پائے کے مقابلے میں کر دیا اور جب جنس الگ ہو گئی پھر تو کمی بیشی جائز ہے جتنی بھی ہو جائے تو اب سود لازم نہیں آئے گا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی دیکھئے کتاب پر وَيُقَسَّمُ اللَّحْمُ وَزْنًا لَا جُزَافًا اور تقسیم کیا جائے گا گوشت کو وزن کے اعتبار سے لَا جُزَافًا اندازے سے نہیں جُزاف کہتے ہیں اندازے سے بھئی اندازے سے نہیں إِلَّا إِذَا ظُمَّ مَعَهُ مگر یہ کہ جب اس کے ساتھ ملا دیا جائے مِنْ اَكَارِعِهِ اس کے پائے بھئی اکارِع جمع ہے کُرَاعَ کی اور یہ پائے کو کہتے ہیں پائے جو حیوان کے قدم کا نشلہ پنڈلی کا آخری حصہ ہے گوشت سے خالی وئی اَوْ جِلْدِهِ یا اس کی جلد یعنی کھال کو إِلَّا إِذَا ظُمَّ مَعَهُ مِنْ اَكَارِعِهِ اَوْ جِلْدِهِ مگر یہ کہ جب اس کے ساتھ ملا دیا جائے اس کے پائے کو اَوْ جِلْدِهِ یا اس کی کھال کو اَيَّكُونُ مَعَ الْلَّحْمِ اَكَارِعُ اَوْ جِلْدُن یعنی گوشت کے ساتھ پائے ہوں اَوْ جِلْدُنْ يَخَالُ فَفِي كُلِّ جَانِبٍ شَيْءٌ مِّنَ الْلَّحْمِ وَشَيْءٌ مِّنَ الْأَكَارِعِ تو ہر ایک کی جانب میں کچھ حصہ گوشت میں سے ہوگا اور کچھ جو ہے پائوں میں سے اَوْ يَقُونُ فِي كُلِّ جَانِبٍ شَيْءٌ مِّنَ الْلَّحْمِ وَبَعْضٌ مِّنَ الْجِلْدِ یا ہر ایک کی جانب جو ہے کچھ حصہ گوشت میں سے ہوگا وَبَعْضٌ مِّنَ الْجِلْدِ اور کچھ حصہ کھال میں سے اَوْ يَقُونُ فِي جَانِبٍ لَحْمٌ وَأَكَارِعُ وَفِي آخَرَ لَحْمٌ وَجِلْدٌ یا ہوگا ایک جانب میں گوشت اور پائے وَفِي آخَرَ لَحْمٌ وَجِلْدٌ اور دوسری جانب میں گوشت اور کھال وَإِنَّمَا يَجُوزُ اور یہ جائز یہ جائز ہے سَرْفَنْ لِلْجِنْسِ الَا خِلَافَ الْجِنْسِ پھیرتے ہوئے ایک جنس کو دوسری جنس کے خلاف ایک جنس کو دوسری جنس کے ہم یہاں پھر یہ کہیں گی کہ گوشت گوشت کے بدلے نہیں ہے بلکہ گوشت کھال کے بدلے ہے اور یا گوشت پائے کے بدلے ہے بھئی اور پھر کمی بیشی جائز ہو جائے گی وَسَحَشْتِ رَاقُ سِتَّتٍ فِي بَقَرَةٍ مُشْتَرَاتٍ لِعُزْحِيَّةٍ اِسْتِحْسَانًا سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک گائے خریدی اور اکیلے گائے خرید کر یہ اکیلا شخص لے آیا اور پھر یہاں لاکر وہ اور باقی افراد کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہے کہ مثلا مجھے یہ گائے ستر ہزار کی پڑی ہے ستر ہزار میں میں نے یہ خریدی ہے تو جو جو شریک ہونا چاہے وہ دس دس ہزار میں حصہ مجھ سے لے لے بھئی تو چنانچہ اس کے ساتھ اور افراد بھی شریک ہو گئے اور اس نے ان سے دس دس ہزار فی حصے کے لے لیے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ قیاس تو تقاضی یہ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً اس کی اجازت دی گئی میں نے بتایا تھا استحسان کسے کہتے ہیں قیاس خفی کو جو قیاس جو گہرا ہو ذرا گہری بات ہو لیکن قیاس بات گہری ہو تو اس کو ہمیشہ استحسان نہیں کہیں گے جب تک اس کے مقابلے میں قیاس موجود نہ ہو قیاس جلی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو یہاں پر بھی قیاس بھی موجود اور قیاس خفی بھی موجود تو لہٰذا اس قیاس خفی کو پھر استحسان کہیں گے کیونکہ مقابلے میں قیاس جلی موجود ہے تو قیاس تو یہ تقاضی کر رہا ہے کہ شرکت نہیں ہونی چاہیے شرکت جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ قربانی کیلئے گائے کو خرید کر لیا ہے اب اس گائے کے وہ حصے بیچ رہا ہے اور جو حیوان قربانی کیلئے خرید دیا جائے اس کو تو بیچنا جائز نہیں ہے تو قیاس تو یہ تقاضی کر رہا ہے اب یہ حصوں کو بیچنا جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانا اجازت دی گئی استحسان کی وجہ یہ کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں انسان کو کوئی گائے موٹی تازی گائے مل جاتی ہے یا موٹا بیل اور اس وقت اور ساتھی ہوتے نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو خرید لوں پھر میرے ساتھ اور شریک ہو جائیں گے ورنہ تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی پھر ایسا حیوان نہیں ملے گا اور قیمت بھی کم ہوتی ہے تو چنانچہ مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت ہوگی کہ وہ اس کو لے لے اور بعد میں اور ساتھیوں کو شریک کر لے لیکن یاد رکھیں اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کی خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اوروں کو اپنے ساتھ شریک کروں گا اگر اس نے لی اپنے لیے اور بعد میں اوروں کو شریک کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں یہ وہ درست نہیں کر رہا اس صورت میں کیونکہ پہلے اس نے اپنے لیے ایک حیوان کو خرید آکے پوری کی پوری گائے کی میں قربانی کروں گا تو اس پر یا واجب ہو گیا اس کی قربانی کرنا ایک چیز خود ہی اس نے اپنے اوپر واجب کر لی آپ اس کو بیچنا چاہتا ہے اوروں کو شریک کرنا چاہتا ہے ہاں شریک کر سکتا ہے اوروں کو لیکن جو پیسے ملیں گے وہ خود رکھنا اس کیلئے جائز نہیں ان کو صدقہ کرنا پڑے گا شریک ابھی بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَسَحَشْتِرَاكُ سِتَّتِن اور صحیح ہے شریک ہونا چھے آدمیوں کا فی بقرط مشترات ایسی گائے یا بیل میں مشترات جس کو خریدا گیا ہے لِعُزحیتِن قربانی کے لیے چھے آدمیوں کا شریک ہونا صحیح کیا مانا چھے آدمی یعنی ایک تو خریدار ہے نا اور چھے مزید بھی اس میں آ سکتے ہیں تو وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں تو کل سات ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَسَحَشْتِرَاكُ سِتَّتِن فِي بَقَرَةٍ مُشتراتٍ لِعُزحیتِن استحسانا اور صحیح ہے چھے آفراد کا شریک ہونا ایسی گائے میں جس کو خریدا گیا قربانی کے لیے استحسانا استحسانا یہ صحیح ہے وَفِي الْقِعَاسِ لَا يَجُوزُ اور قِعَاس میں جائز نہیں ہے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام یہ قول ہے امام زفر رحم اللہ کا لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْقُربَتِ اس لیے کیونکہ اس نے اس کو تیار کیا ہے قربانی کے لیے اس نے تو کس لیے خریدا اس گائے کو قربانی قیاس یہ تقاضہ کر رہا ہے میں نیت کی بات نہیں کر رہا کہ اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں لیکن اس نے جب گائے کو خریدا ہے کس نیت سے خریدا ہے کہ اس کی کیا کرنی ہے قربان لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا اَعَدَّا کا معنی تیار کرنا لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِلْقُربَتِ اس لیے کیونکہ اس آدمی نے خریدار نے اس گائے کو تیار کیا ہے لِلْقُربَتِ قربانی کے لیے فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِهَادَ اس کا بیچنا جائز نہیں وجہ الاستحسانی اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَقَرَةً سَمِينَةً کہ کوئی شخص جو ہے کبھی کبار پا لیتا ہے بَقَرَةً سَمِينَةً کوئی موٹی گائے یا موٹا بیل وَلَا يَجِدُ شُرَقَاءَ وَقْتَ الْبَيْعِ اور وہ شریکوں کو نہیں پاتا خریدتے وقت یعنی کوئی شریک اس وقت ہوتا نہیں فَالْحَاجَةُ مَا سَتُنْ إِلَحَاذَا تو حاجت پیش آتی ہے اس کی تو حاجت پیش آتی ہے اور حاجت کی بنا پر شریعت اجازت دیتی ہے چیزوں پر وَزَا قَبْلَ شِرَائِ اَحَبُ وَزَا اور اے حازہ حازہ آپ حازہ استعمال کرتے ہیں نا حازہ کے اندر آپ نے پڑھائی حاتم بھی کی ہے اور زا کیا ہے اس میں اشار تو یہاں زا صرف کہہ دیا وَزَا اور یہ یعنی یہ جو شرکت ہے قَبْلَ شِرَائِ اَحَبُ یہ خریدنے سے پہلے زیادہ پسندیدہ ہے پہلے ہی شریک ہو جائیں پیسے ملالیں اور پھر گائے کو خریدیں یہ زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ پہلے خرید کر لائیں اور پھر اس میں لوگوں کو شریک کریں تو کہتے ہیں وَزَا قَبْلَ شِرَائِ اَحَبُ اور وہ یعنی شرکت جو ہے وہ خریدنے سے پہلے زیادہ پسندیدہ وہ خریدنے سے پہلے پسندیدہ ہے زا کہتے ہیں اشارتن الالشتیرہ کی کہ زا جو ہے وہ اشارہ ہے اشتراک یعنی شرکت کی طرف وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ یُکْرَهُ لِشْتِرَاكُ بعد الشرائی اور امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکروح ہے شرکت خریدنے کے بعد وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ اور قربانی واجب نہیں ہے مگر اس شخص پر جس پر فطرہ واجب ہے یعنی صدقہ فطر قربانی اسی شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو بھئی ایک ہے زکاة ایک ہے صدقہ فطر یاد رکھو زکاة ایسے مال پر واجب ہوتی ہے جو مال نامی ہو بڑھنے والا ہو اور اس پر سال گزر جائے اور مال نامی کیا ہے یاد رکھو سونا چاندی کرنسی اور اسی طرح سامان تجارت یہ چار چیزیں ہیں سونا چاندی کرنسی کوئی سی بھی کرنسی ہو پاکستانی ہو امریکی ہو برطانوی ہو کرنسی اور اسی طرح سامان تجارت مثلا دکان کے اندر بیچنے کے لیے جتنا سامان رکھا ہوا ہے یہ سارا بھئی یہ سارا کیا ہے سامان تجارت ہے تو ان کی قیمت لگائی جائے گی سونا چاندی کرنسی وغیرہ اور سامان تجارت اگر ان سب کی قیمت ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جائے جو غالباً آج کل میرے خلق چالیس پچاس ہزار کے لگ بگ بنتے ہیں تو ان کی مالیت اگر چالیس پچاس ہزار ہو چالیس پچاس ہزار چالیس پچاس ہزار ہو اور سال گزر جائے تو پھر ان پر زکاة واجب ہے جبکہ صدقہ فطر اس میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی شامل کرنا ہے زکاة میں تو ضرورت سے زائد سامان کو شامل نہیں کرتے صرف کس کو دیکھتے ہیں مالے نامی کو اور یہ سارے مال بڑھنے والے ہیں کرنسی میں بھی کیا ہوتا ہے اس کو سونا چاندی درہم دینار ہیں کرنسی ہے مالے تجارت ہے یہ سب کیا ہیں سال میں ان میں اضافہ ہوتا ہے آپ کسی بھی کام میں لگائیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا اور سامان تجارت کو بیچیں گے تو نفع کمائیں گے تو یہ سب کیا ہیں مالے نامی لیکن صدقہ فطر میں ضرورت سے جو زائد سامان ہے اس کو بھی شامل کریں گے مثلا آپ کے پاس اگر ایک گاڑی ہے وہ تو ضرورت ہے آپ کی ایک سے زائد گاڑی ہے تو یہ تو زائد گاڑی کیا ہے ضرورت سے زکاة میں اس کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کے استعمال میں ہے سامان تجارت یہ نہیں ہے یہ دوسری گاڑی آپ نے بیچنے کے لئے نہیں رکھی خود ہی شوق ہے دو قسم کی گاڑییں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو زکاة میں تو اس کا حساب نہیں کریں گے کیونکہ یہ مال تجارت نہیں سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں کرنسی بھی نہیں گاڑی ہے لیکن صدقہ فطر میں اس کا حساب کرنا پڑے گا کیونکہ ضرورت سے زائد ہے ایک گاڑی کی تو آپ کو ضرورت ہے دوسری کی تو ضرورت نہیں تو اس طرح جو بھی ضرورت جو بھی چیزیں عام استعمال میں آ رہی ہیں جن کی ضرورت ہے وہ تو شامل نہیں کریں گے گاڑی بھی شامل نہیں کریں گے ان کو دیکھیں گے بھئی اور اگر ان کی قیمت اور یہ سونا چاندی کرنسی وغیرہ یہ چیزیں ہیں ان کو تو ملانا ہی ملانا ہے سامانی تجارت وغیرہ ان کو سب کو ملانا ہی ہے ساتھ ضرورت سے جو زائد سامان ہے اس کو بھی ملانا ہے مثلا سونا چاندی یا کرنسی یا سامانی تجارت وہ سارا مل ملا کے پچیس ہزار ہے لیکن بات سمجھ میں آگئی زکاة تو نہیں آئی گی لیکن صدقہ فطر آ جائے گا اور تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب اس پر قربانی بھی واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الفِطْرَتُ واجب نہیں ہے قربانی مگر اس شخص پر جس پر صدقہ فطر واجب ہو وَقَدْ مَرَّ فِي الْفِطْرَتِ اور تحقیق وہ گزر چکا ہے فطرت میں یعنی صدقہ ہے فطر میں اس کا بیان گزر چکا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے جو اس حاب کیا ہے جس سے وہ واجب ہوگا وَإِنَّمَا تَجِبُ اور قربانی جو ہے وہ واجب ہے لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَنْ وَجَدَ سَعَتًا جس شخص جو شخص گنجائش پائے وَلَمْ يُزَحْحِ اور قربانی نہ کرے فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَ تو وہ ہرگز قریب نہ آئے ہماری عیدگاہ کے دیکھو کتنی وعید ہے حضور علیہ السلام کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو شخص وصعت اور گنجائش ہو قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو کہتے ہیں حدیث میں آیا مَوَجَدَ سَعَتًا جس کو جو گنجائش پائے یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جو صدقہ فطر کے برابر وَلَمْ يُزَحْحِ اور وہ قربانی نہ کرے فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَ تو ہرگز قریب نہ آئے ہماری عیدگاہ کے مُسَلَّ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے سارے مل کر ایک ہی جگہ عید کی نماز ادا کرتے تھے سارے شہر والے ساری بستی والے باہر نکلتے اور عیدگاہ ہوتی مخصوص جگہ ہوتی وہاں سارے مل کر عید کی نماز ادا کرتے تھے لیکن اب تو شہر بہت بڑے ہو گئے اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا تو فقہہ نے اجازت دی کہ اپنی اپنی مسجد میں بھی عید کے نماز ادا کر سکتے ہیں تو مسلح وہ عیدگاہ آگے دیکھئے وَعِنْدَ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهِ يَسُنَّتُنْ اور امام شافیر رحم اللہ کے نلدی قربانی جو ہے وہ سنت ہے وہ دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَنْ عَرَادَ اَنْ يُزَحِ جو تم میں سے ارادہ کرے مرضی ہے ایک کوئی شخص ارادہ کرے یا ارادہ نہ کرے اس کو اختیار ہے آگے دیکھئے لِنَفْسِهِ لَا لِطِفْلِهِ فِي ظاہِرِ رَوَایَتِ اپنے لیے لَا لِطِفْلِهِ نہ کہ اپنے بچے کے لیے یعنی نابالغ بچے کے لیے نہیں یعنی قربانی کسی شخص پر واجب ہوگی اس کے اپنے لیے اس کی اگر کوئی بھئی صدقہ فطر بتلایا نا صدقہ فطر جس پر ہے اس پر قربانی بھی واجب اور صدقہ فطر تو چھوٹے بچوں کا بھی واجب ہوتا ہے غلاموں کا بھی دینا پڑتا ہے تو بتلا دیئے کہ نہیں بھئی یہاں پر قربانی صرف اپنے لیے اس پر واجب ہوگی چھوٹے بچے کے قربانی اس پر نابالغ بچے کے قربانی باپ پر واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں لِنَفْسِ اپنے لیے لا لطف لہی نہ کہ اپنے بچے کیلئے فی ظاہر روایتی یہ کس میں ہے ظاہر روایت میں ہے ظاہر روایت یاد رکھئے امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں ہیں جن میں کوئی مسئلہ ذکر ہو تو کہتے ہیں ظاہر روایت میں یوں ہے امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں امام محمد رحم اللہ کی بہت زیادہ تصانیف ہیں لیکن ان میں سے چھے کتابیں ہیں اور وہ کونسی مبسوط طوا ہے آخر میں مبسوط زیادات جامع سغیر جامع کبیر سیر کبیر اور سیر سغیر یہ کتابیں یاد رہیں گی کون کونسی یہ ہمیشہ یاد رکھو جگہ جگہ آتا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو پریشان نہیں ہوں گے امام محمد رحم اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں لیکن چھے کتابیں ہیں کہ ان میں اگر کوئی مسئلہ ذکر ہو تو کہتے ہیں ظاہرے روایت میرے یہ ہے اور اس کو ترجیح ہوتی ہے ان چھے کتابوں میں کوئی مسئلہ ذکر ہو تو باقیوں پر اس کو ترجیح ہوتی ہے اور وہ چھے کتابیں کونسی مبسوط زیادات سیر کبیر سین یار را سیر کبیر سیر سغیر جامع کبیر اور جامع صغیر آسان ہے ان چھے کے اندر ان کی تخصیص کیوں ہے وجہ یہ کہ یہ چھے کتابیں امام محمد رحم اللہ سے بتواتر منقول ہیں اس کے نقل کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو معلوم ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شباہ نہیں ہے اس میں کسی غلطی کا امکان ایسے نہیں ہے اتنے لوگ جیسے قرآن ہے بھئی قرآن میں کسی قسم کا شک اور شباہ نہیں کیونکہ ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کو حفظ کرنے والے اور اس کو نقل کرنے والے موجود ہیں تو یہ متواتر ہے بھئی اس کا نقل کیا ہے تواتر کے ساتھ ہے تو امام محمد رحم اللہ کی جو چھے کتابیں ہیں یہ بتواتر منقول ہیں بتواتر تو ان کو ظاہرے روایت کہتے ہیں تو کہتے ہیں لنفس ہی اپنے لئے قربانی واجب ہوگی لا لطفل ہی نہ کہ اپنے چھوٹے نبالغ بچے کے لئے فی ظاہرے روایت ہی کس میں ظاہرے روایت میں ظاہرے روایت کے مطابق صرف اپنے لئے قربانی واجب ہوگی اپنے نبالغ بچے کے لئے قربانی اس شخص پر واجب نہیں ہوگی وفی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ تجیب علا طفل ہی کہ اس کے بچے پر بھی قربانی واجب ہوگی کما فی الفطرتی جیسے کس میں تھا صدق فطر میں تھا اچھا دیکھا یہ دوسری روایت آگئی لیکن یہ ظاہرے روایت نہیں ہے دوسری روایت میں ہے کہ امام صاحب سے ہے کہ بچے کے لئے بھی اس پر قربانی واجب ہوگی باپ پر قولنا تو ہم جواب میں کہتے ہیں سبب الفطرتی رأس یمونہ ویلی علیہ کہ صدق فطر کا جو سبب ہے رأس رأس سے مراد ہے ذات رأس تو صرف سر کو کہتے ہیں نا لیکن کبھی کبھی جز بول کر کل مراد لے لیتے ہیں تو عربی میں عام رائج ہے کسی فرد کو رأس کہہ دیتے ہیں یا یوں کہو ذات کو رأس کہہ دیتے ہیں تو جتنے رأس افراد ہوں گے ضائع سی بات ہے اتنے ہی رأس ہوں گے اتنے ہی سر ہوں گے تو سر بول کر جز بول کر کل مراد ہے تو ہم کہتے ہیں سبب الفطرتی کی صدق فطر کا جو سبب ہے رأس وہ ایسا رأس ہے ایسا فرد ہے یوں کو ایسی ذات ہے یمونہو جس کی وہ مشقت اٹھاتا ہے کیا کرتا ہے باب اولاد کی مشقت اٹھاتا ہے یا نہیں ان کا خرچہ پورا کرتا ہے بھئی ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے سب سارے انتظامات کرتا ہے تو ایسی ذات یمونہو جس کی وہ مشقت اٹھاتا ہے ویلی علیہی اور جس پر اس کو ولایت حاصل ہے بچے پر باب تصرف کرتا ہے یا نہیں کہیں اس کا نکاح کروانا چاہے تو نکاح کروا سکتا ہے بات سمجھ میں آرہی اسی طرح غلام ہے بیوی ہے سب کی طرف سے اس شخص پر واجب ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے وہ رأس ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کا وہ فرد مشقت جن کی اٹھاتا ہے ان کے خرچے اٹھاتا ہے اور ان سب پر اس کو ولایت حاصل ہے بھئی تو ہم کہتے ہیں سبب الفطرتی رأس یمونہو ویلی علیہی جواب دے رہے ہیں امام صاحب نے کیا فرمایا تھا ایک قول ایک روایت ظاہرے روایت میں تو بتا دیا کہ صرف کس پر آئے گا اپنی ذات پر قربانی آئے گی نہ بالک بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب نہیں جبکہ امام ابو حنیفہ راہلہ کی ایک روایت حسن ابن زیاد سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بچے کی طرف سے بھی باپ پر قربانی واجب ہوگی تو اب اس کا جواب بھی دینے لگے ہیں ظاہرے روایت کو ترجیح ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وہ دلیل بھی ذکر کرنے لگے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایسی فرد ایسی ذات کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جس پر جس کا انسان جس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور جس پر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے تو صدقہ فطر کا سبب کیا ہوا ایسی ذات یمونہو جس کی مشقت اٹھاتا ہے یعنی جس کا خرچہ اٹھاتا ہے وَيَلِي عَلِهِ اور جس پر اس کو ولایت یعنی تصرف حاصل ہے تصرف حاصل ہے اور قربانی کا سبب تو یہ نہیں قربانی کا سبب تو مال ہے نساب کے بقدر مال ہوگا تو قربانی ہوگی اس میں رأس کا دخل نہیں صدقہ فطر میں تو سبب کیا ہے وہ رأس ہے اور قربانی میں سبب کیا ہے مال ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ضرورت سے زائد ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر سامان اور مال وغیرہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی تو قربانی کا سبب کیا ہے مال اور صدقہ فطر کا سبب کیا ہے وہ رأس ہے جب دونوں سبب الگ الگ ہیں تو لہٰذا یہاں قربانی رأس کی وجہ سے نہیں آئے گی چھوٹے بچے کی وجہ سے نہیں آئے گی مال کی وجہ سے آئے گی اور مال تو باپ کے پاس ہے بچے کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے ہاں آگے آپ کو بتائیں گے اگر بچے کے پاس بھی مال ہے آپ کہیں گے بچے کے پاس کیسے مال ہو سکتا ہے بھئی آسان سیدھی سی بات ہے کسی نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد اس کا فلان جو بچہ ہے اس کو میری طرف سے دس لاکھ روپے دے دینا کوئی قریبی رشتے دار تھا اس نے وسیعت کر دی بچہ محبوب تھا اس کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا تو اس نے اس کے لئے وسیعت کر دی اب باپ کے پاس اگر دس لاکھ ہے تو بیٹے کے پاس بھی کیا ہے دس لاکھ آ گیا تو لہٰذا اگرچہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس کو تو جب بالک ہوگا تب مال حوالے کریں گے لیکن مال ہے تو اس کے پاس باپ کے ہاتھ میں ہے بے شک تو باپ اب اس کی طرف سے قربانی کرے گا کیونکہ قربانی کس کی وجہ سے واجب ہے مال کی وجہ سے اور مال بچے کے پاس ہے تو باپ کو کرنی پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں صدق فطر کا سبب جو ہے وہ ایسی ذات ہے جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے اور جس پر اس کو ولایت یعنی تصرف حاصل ہے بلکہ قربانی کرے گا اس نبالغ بچے کی طرف سے ابوہ اس کا باپ یا اس کا سرپرست اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو جو سرپرست ہوگا اوسی یا اس کا سرپرست من مالی ہی کس میں سے کرے گا اس بچے کے مال میں سے اگر اس کے پاس مال ہے یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَشَافِعِيُّ رَحِيمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور امام محمد اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُزَحِّ عَنْهُ أَبُوهُ مِن مَالِ نَفْسِهِ کہ قربانی کرے گا اس نبالغ مالدار بچے کی طرف سے ابوہ اس کا باپ قربانی کرے گا مِن مَالِ نَفْسِهِ اپنے ذاتی مال میں سے باپ اپنے مال میں سے اس بچے کیلئے قربانی کرے گا لَا مِن مَالِ نَفْسِهِ بچے کے مال میں سے نہیں کرے گا بچے کا مال ہے باپ کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ قربانی کرنی ہے اب باپ اپنے مال میں سے اس کیلئے بھی قربانی کرے کیونکہ چھوٹے بچے کے خرچہ کس پر ہوتا ہے باپ پر ہوتا ہے لیکن بہرحال اوپر مطن میں بتلا دیا کہ باپ یا سر پرست اس کے مال میں سے کریں گے بھئی جو مطن میں آ گیا وَأَكَلَ مِنْهُ الْطِفْلُ وَمَا بَقِيَ يُبْدَلُ بِمَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ بھئی بچے کیلئے قربانی کر دی اب کیا کریں کہتے ہیں قربانی کے گوشت میں سے جتنا بچہ کھا سکتا ہے وہ اس کے لئے رکھ لیا جائے اس کو کھلایا جائے اس کے لئے رکھ لیا جائے اور جو زائد گوشت ہے اس کا کیا کریں صدقہ کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بچے کے مال کو حلاق کرنے اور صدقہ کرنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہتے ہیں اس گوشت کے بدلے کوئی ایسی چیز لے لو کہ جس سے بچہ یا جو کام میں آتی رہے استعمال میں آنے والی ہو کہتے ہیں اس کو قیاس کرتے ہیں کھال پر کھال پر جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو کھال بیچنے کی اجازت نہیں ہے قصائی کو بطور اجرت کے دینے کی اجازت نہیں ہے یہ تو اسے نفع کم آ رہا ہے حالانکہ اس نے تو سارے حیوان کو کس کے لئے مختص کیا تھا قربانی کے لئے مختص کیا تھا تو اب کھال وغیرہ یا تو صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے بھئی لیکن اس کو بیچنا چاہے تو بیچنے کی گنجائش نہیں ہے اور ہاں اگر وہ کھال کو بیچتا نہیں اپنے کام میں لے آتا ہے اس کو دباغت دے کر اس کو تیار کر لیتا ہے اور جا نماز بنا لیتا ہے یا اسے کوئی کوٹ وغیرہ بنا لیتا ہے یا اسے کوئی تھیلہ وغیرہ یا مشکیزہ بنا لیتا ہے تو یہ اس کی گنجائش ہے وہ کر سکتا ہے ایسا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا بچے کے حق میں جو اس گوشت تھا اس کے قربانی کا وہ اس کھال کی طرح ہے اور کھال کو قربانی کرنا والا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے تو یہاں پر بھی اس بچے کے گوشت کو صدقہ نہیں کریں گے اس کے بدلے میں ایسی چیز لے لیں گے جو استعمال میں آنے والی ہو خرچ ہونے والی نہ ہو مثلا گوشت دے کر روٹی لے لی بھر روٹی تو وہ کھائے گا اسی وقت ختم ہو جائے گی چاول لے لیے چاول تو وہ کھائے گا وہ ختم ہو جائیں گی تو ایسی چیز جو ہلاک ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے فوراں اسے نفع ہی تب آتا حاصل ہوتا ہے جب اس کو ختم کیا جائے اس کو کھایا جائے تو ایسی چیز نہیں لیں گے بلکہ ایسی چیز لیں گے جو مسلسل استعمال میں کام میں آ سکے تو کہتے ہیں وَأَكَلَ مِنْهُ تِّفْلُ اور اس قربانی کے گوشت میں سے بچہ بھی کھائے گا وَمَا بَقِعَو جو باقی ہوگا يُو بدلو اس کو بدل دیا جائے گا اس کو تبدیل کر دیا جائے گا بِمَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ کہ جس کی ذات سے جس کی عین سے فائدہ اٹھایا جائے جس کی ذات سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے استحلاق سے فائدہ نہ اٹھایا جائے روٹی ہے روٹی کو تو استحلاق ختم کروگے کھاؤگے تو پھر کیا ہوگے اس وہ نفع دے گی اور مثلا آپ اسے کیا بنا لیں وہ گوشت دے کر کھا لے لی کھا لے لی اس خاص چھمڑے کا کوئی تھیلہ لے بنا لیا جو گھر میں استعمال میں آتا ہے یا اس کی جائے نماز بنا لی وہ کام میں آتی ہے یا اس بچے کے لیے اس سے کوئی گرم کوٹ وغیرہ بنا لیا وہ بھی کام میں آئے گا تو ایسی چیز کر سکتے ہوگی کھانے پینے والی چیز اس کے بدلے نہیں لے سکتے یہ معنی ہے تو وَمَا بَقِعَ اور جو باقی گوشت ہو اس کو بدل لیا جائے گا ایسی چیز کے ساتھ جس کی ذات سے نفع اٹھایا جاتا ہو کس سو بھی جیسے کہ کپڑا ہے وہ گوشت دے کر کپڑا لے لو بچے کے لیے وَالْخُفِّ اور جیسے موزہ ہے کہ موزہ لے لیں وہ پہنتا رہے لَا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِلِسْتِحْلَاكِ کَلْخُبْزِ وَنَحْوُهُ نہ ایسی چیز جس کے استحلاق سے نفع اٹھایا جاتا ہو یعنی جس کو حلاق کر کے ختم کر کے نفع اٹھایا جاتا ہو کَلْخُبْزِ جیسے کہ روٹی ہے وَنَحْوهُ اور اس جیسے اور چیزیں ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَن يُبَدَلَا بِذَالِكَ لَا بِحَازَ اور جائز ہے اس کو بدلنا اس چیز کے ساتھ نہ کہ اس چیز کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی کپڑے یا موزے کے ساتھ بدلنا تو جائز ہے اس چیز یعنی روٹی وغیرہ کے ساتھ بدلنا جائز نہیں کہتے ہیں قیاساً عَلَلْجِلْدِ یہ کس پر قیاس کرتے ہوئے ہے جلد یعنی کھال پر فَإِنَّ الْجِلْدَ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِهِ اس لیے کیونکہ کھال جو ہے جائز ہے اس سے نفع اٹھانا بِأَن يُتَّخَدَ جِرَابًا جیراب انجین کے کسرہ کے ساتھ بئین صورت کے اس سے کوئی تھیلہ بنا لیا جائے جلد سے نفع اٹھانا جائز ہے بئین صورت کے اس سے کوئی تھیلہ بنا لیا جب عام آدمی اپنی قربانی کے چمڑے سے اپنے لیے تھیلہ یا جانماز یا کوٹ بنا سکتا ہے تو بچے کے گوشت بھی یہاں کھال کے درجے میں ہے اس سے بھی کوئی ایسی چیز بنائی جائے یا ایسی چیز سے اس کو بدلا جائے جس سے وہ اس سے ایسی چیز کے ساتھ بدلا جائے جس سے وہ مسلسل فائدہ اٹھا سکے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْجِلْدَ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِهِ بِأَن يُتَّخَدَ جِرَابًا کہ خال جو ہے جائز ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جائے بائین صورت کے اس سے چمڑے کا تھیلہ بنا لیا جائے وَإِذَا بَدَّلَهُ بِمَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ اور جب اس کو بدل لیا ایسی چیز کے ساتھ جس کی ذات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے گوشت کو دے کر ایسی چیز لے لی جس کی ذات سے کیا کیا جاتا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے فَتَبَدُّلْ تبدل ہے آپ کی کتابوں میں یہ کتابت کی غلطی ہے فَلِلْبَدَلِ حُکْمُ الْمُبْدَلِ تو بدل کے لیے کس کا حکم ہے مُبْدل کے لیے مُبْدل دیا کیا گوشت وہ تھا مُبْدل وہ کیا تھا مُبْدل اور یہ جو کپڑا یا موزل یہ کیا ہے بدل تو اس بدل کے لیے بھی کس کا حکم ہے مُبْدل گوشت والا اور گوشت کا حکم کس کی طرح تھا بچے کے لیے خال کی طرح تھا اور تو خال سے تو مسلسل نفع اٹھانا جائز تھا تو یہ جو بدل ہے اب اس سے بھی مسلسل نفع اٹھانا جائز سورت سمجھ میں آگئی تو فَلِلْبَدَلِ حُکْمُ الْمُبْدَلِ تو بدل کے لیے مُبْدل والا حکم ہے بدل وہ جو کپڑا یا موزلیا اور مُبْدل کیا تھا وہ جو گوشت تھا فَهُوَكَلْ اِمْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ تو یہ نفع اٹھانا ہے اس کی ذات سے ہی یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اسی چیز کی ذات سے ہی گوشت کی ذات سے ہی یعنی خال کی ذات سے ہی کیا کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن لیکن بدلنا درہموں کے بدلے یہ تمول ہے یہ مالدار ہونا ہے مال حاصل کرنا ہے تمول کا معنی مالدار ہونا مال حاصل کرنا درہموں کے بدلے گوشت کو بیچنے کی اجازت نہیں کیونکہ یہ تو مالدار ہونا ہے اور یہ مالدار ہونے کیلئے قربانی کے گوشت کو تو بیچنے کی گنجائے ویسے بیچنے کی اجازت نہیں کہ انسان اس کے لیے مال کمائے تو کہتے ہیں لیکن بدلنا درہموں کے بدلے یہ مالدار ہونا ہے اور یہ جائز نہیں اور وہ چیز جس کے نفع اٹھایا جائے استحلاق کے ساتھ فی حکم درہمی وہ بھی کس کی طرح ہے وہ بھی درہم کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے درہم کے حکم میں ہے یعنی اس میں بھی وہ نفع اٹھا رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے بھئی دیکھو درہم جو ہے نا درہم درہم اگر آپ روٹی لے لیتے ہیں کیا لے لیتے ہیں روٹی لے لیتے ہیں تو یہ درہم کے لینے کی طرح ہے اور درہم کے لینے کی گنجائش ہے خال دیکھ کر درہم کوئی لینا چاہے قربانی کی خال بیچنا چاہے اس کی اجازت نہیں اسی طرح گوشت بیچ کر اگر وہ بچے کے لیے درہم لینا چاہے تو بیچ کر درہم لینے کی گنجائش نہیں اور روٹی کا بھی یہی حکم درہم والا کیونکہ روٹی سے انسان نفع کیسے اٹھاتا ہے اس کو ہلاک کر کے اسی طرح درہم و دینار سے بھی انسان فائدہ کیسے اٹھاتا ہے ہلاک کر کے آپ درہم بیچ دیں گے تو آپ کو کوئی چیز ملے گی تو درہم کو بھی ہلاک کرو گے آپ کے ہاتھ سے نکلے گا تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا آپ کے پاس صندوق بھی بھڑا ہوا پڑا ہے درہم کا کوئی فائدہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں اس کو پہن سکتے ہیں نہیں ہاں اس کو جب آپ کسی کو دیں گے ہلاک کریں گے آپ کے ہاتھ سے وہ نکلے گا تو آپ کو کیا کرے گا فائدہ پہنچائے گا تو یہاں روٹی وغیرہ بھی جب آپ ان کو کھاتے ہیں اس کو ہلاک کریں گے ختم کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی ورنہ فائدہ نہیں دے گی تو درہم کے ساتھ جیسے بدلنا جائز نہیں اسی طرح روٹی وغیرہ کے ساتھ بدلنا بھی جائز نہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَبِمَا يُن تَفَعُ بِهِ بِالْاِسْتِحْلَاكِ اور وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو اس کو ہلاک کر کے تو فِي حُکْمِ الدَّرَاہِمِ وہ بھی دراہم کے حکم میں ہے فَإِذَا كَانَ الْحُکْمُ فِي الْجِلْدِ حَازَ جب خال کے اندر یہ حکم ہے تو قَاسُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ تو اسی پر قیاس کر لیا کس کو گوشت کو اِذَا كَانَ لِسَّبِيِّ ضَرُورَتًا جب بچے کو ضرورت ہو بچے کو تو ضرورت ہے وہ گوشت تو زائد ہے صدقہ تو کر نہیں سکتے تو خال کے اندر یاد رکھو عام آدمی یا تو خال اپنے استعمال میں لائے یا خال دے کر ایسی چیز بھی لے سکتا ہے جس کو اپنے استعمال میں لاتا رہے توجہ ہے خال کو بھی اپنے استعمال میں لاتا سکتا ہے اور خال دے کر ایسی چیز لے لیتا ہے جس کو اپنے استعمال میں لاتا رہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے جب خال کے اندر اس کو ایسی چیز لینا جائز تو یہاں پر بچے کے لیے گوشت بھی خال کے درجے میں تو گوشت کے بدلے بھی ایسی چیز لینا جو اپنے استعمال میں آتی رہے یہ جائز ہے سورت سمجھ میں آگئے پھر دیکھو فَإِنَّ الْجِلْدَ يَجُوزُ معلوم ہے یہاں سے وہ جلد کھال کی ساری بات کر رہے ہیں بھئی دوبارہ دیکھو فَإِنَّ الْجِلْدَ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِهِ بِأَن يُتَّخَذَ جِرَابًا کھال سے خود بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے بہئی سورت کے اس سے کیا بنالو کوئی چمڑے کا تھیلا یا جا نماز یا کوٹ کچھ بھی بنالو وَإِذَا بَدَّلَهُ اور جب کھال کو بدل لے بِمَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ ایسی چیز کے بدلے جس کی ذات سے نفع اٹھائے جاتا ہے کھال دے کر کیا لے لیا کپڑا لے لیا یا کھال دے کر اور کوئی ایسی چیز لے لی جو مسلسل استعمال میں آنے والی ہے تو فَلِلْ بَدَلِ حُکْمُ الْمُبْدَلِ تو وہ جو چیز بدلے میں آئے وہ بدل بھی اس کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا تھا مبدل یعنی کھال کا کس کا کھال کا فَهُوَ قَلْ اِنْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اسی کی ذات سے نفع اٹھا رہے ہیں لیا تو بدلے میں کپڑا لیکن کپڑے سے نفع اٹھانا اسی طرح ہے جیسے آپ اس اصل یعنی مبدل یعنی کھال سے نفع اٹھا رہے ہوں بات سمجھ میں آگئے تو یہ تو جائز لیکن 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 درہموں کے ساتھ کھال کو بدلنا یہ تو مالدار ہونا ہے یہ تو آپ بیہ کر رہے ہیں نفع کم آ رہے ہیں مالدار ہونا ہے یہ جائز نہیں وَبِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالِسْتِحْلَاقِ اور اس چیز کے ساتھ بدلنا جس کے استحلاق سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے فِي حُکْمِ دَرَاہِم یہ بھی کس کے حکم میں ہے دراہم کے حکم میں ہے تو جیسے دراہم کو خریدنا کھال کے بدلے ٹھیک نہیں تھا اسی طرح روٹی وغیرہ کو بھی خریدنا کھال کے بدلے جائز نہیں فَإِدَا قَانَ الْحُکْمُ فِي الْجِلْدِ حَاذَا جب کھال کے اندر یہ حکم ہے کہ اس کو درہموں اور روٹی وغیرہ کے علاوہ مسلسل استعمال ہونے والی چیزوں کے بدلے اس کو بدلنا جائز ہے کھال کے اندر تو قَاسُ عَلَيْهِ اللَّحْمَةِ تو گوشت کو بھی اسی پر قیاس کر لیا اِذَا کَانَ لِسَبِي ضَرُورَةً جب بچے کے لیے ضرورت ہو کیونکہ بچے کو تو ضرورت ہے وہ گوشت تو ضیع ہو جائے گا یہ تو سارا کھا ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ اِنْ زَبَحَ فِي مِصْرٍ اب بھئی قربانی کا وقت بتلا رہے ہیں کہ کس وقت قربانی جائز ہے کرنا تو آپ کو بتلائیں گے کہ قربانی اگر اے شہر میں کی تو عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کا وقت شروع ہو گیا عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے شہر میں قربانی کر لی تو یاد رکھیں اس کی قربانی نہیں ہوئی اس کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی تو شہر کے اندر جہاں یعنی یوں کہیں جس بستی میں عید کی نماز ہوتی ہے چاہے شہر ہے چاہے چھوٹی بستی ہے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں قربانی کے وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی کوئی چھوٹا دیہات ہے گاؤں ہے تو پھر وہاں فجر طلوع ہوتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وہ فجر کے وقت بھی کر سکتا ہے قربانی بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں اس میں قربانی کے محل کا اعتبار کیا جائے گا قربانی کرنے والے کے محل یا جگہ کا اعتبار نہیں کس کا اعتبار ہے قربانی کے جانور کا کہ وہ کہاں پر ہے قربانی کرنے والا شخص جو ہے وہ کہاں پر ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا مثلا آپ شہر کے رہنے والے ہیں آپ دیہات میں چلے گئے اور ادھر آپ کے قربانی کا جانور شہر میں ہی ہے تو آپ ہیں دیہات میں اور دیہات میں تو قربانی کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہ دیہات فجر کے بعد تو آپ کسی کو کہیں جی فجر کے بعد ہی میری قربانی کا جانور شہر کے اندر کر دینا نہیں بھئی شہر جانور شہر کے اندر ہے تو شہر کا اعتبار کریں گے اب عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا پڑے گی آپ کا اعتبار نہیں آپ تو دیہات میں ہیں لیکن کرنے والے کا اعتبار نہیں یہ اس کا برعکس کر لو ایک دیہاتی آدمی ہے وہ شہر آ گیا اور قربانی کا جانور کہاں پر ہے دیہات میں گاؤں میں ہے تو شہر میں تو قربانی کے بعد عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن اس فرد کا اعتبار نہیں اس جانور کا اعتبار ہے اور وہ تو اس دیہات میں ہے جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو وہاں فجر کے بعد بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں قربانی اس کی کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قُرْبَانی کا اول وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہے اِنْ ذَبَحَ فِي مِصْرٍ اگر زبا کرے اس کو شہر کے اندر آئی بَعْدَ الصَّلَاةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ یعنی عید کی نماز کے بعد یوم النحر کو یعنی قربانی والے دن یعنی دسویں تاریخ کو دسویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں وَبَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ اِنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهِ اور طلوعِ فجر کے بعد ہے قربانی کا وقت یوم النحری دسویں تاریخ کو دسویں زلحجہ کو کب اِنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهِ اِنْ فِي غَيْرِ مِصْرِنْ اگر شہر کے علاوہ چھوٹے دیہات یا بستی میں اس کو زبا کرے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہ طلوعِ فجر کے بعد ہے وَآخِرُهُ بھائی قربانی کا آخری وقت کب ہے کب تک قربانی کر سکتے ہیں کہتے ہیں تیسرے دن تیسرے دن غروبِ آفتاب سے پہلے تک غروبِ آفتاب سے تھوڑا پہلے بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے اس کے قربانی ہو گئی لیکن غروبِ آفتاب کے بعد قربانی صحیح نہیں وَآخِرُهُ اور اس کا آخری وقت جو ہے قربانی کا قُبَیْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ السَّالِسِ قُبَیْلَ یہ تصغیر ہے قبل کی قبل کا معنی پہلے اور قُبَیْل کا معنی تھوڑا سا پہلے یعنی غروب سے پہلے برحال ہونا چاہیے تو قُبَیْلَ غُرُوبِ الْيَوْمِ السَّالِسِ تیسرے دن کے غروب سے تھوڑا سا پہلے فَالْمُعْتَبَرُ فِي هَادَا مَكَانُ الْفِعْلِ تو اس کے اندر اعتبار جو ہے وہ فیل کی جگہ کا ہے لَا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ نہ کہ جگہ من اس شخص کا علیہ جس پر قربانی اس میں اس قربانی کی جگہ کا اعتبار ہے جہاں پر یہ قربانی کی جائے گی اس قربانی کرنے والے یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کی جگہ کا اعتبار نہیں تو کہتے ہیں فَالْمُعْتَبَرُ فِي هَادَا اس قربانی کے اندر اعتبار جو ہے مَكَانُ الْفِعْلِ وہ اس قربانی کی فیل کی جگہ کا ہے لَا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ اس شخص کی جگہ کا اعتبار نہیں جس پر قربانی واجب ہے لَاكِنَّ الْعُزْحِيَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ لیکن قربانی مسافر پر واجب نہیں جگہ کا اعتبار ہے قربانی کرنے والے کا اعتبار نہیں ہاں لیکن ایک بات ہے بتلا رہے ہیں قربانی مسافر پر واجب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اگر ہیوان گاؤں میں ہے اور یہ کہاں پر ہے شہر میں ہے مسافر ہے دور ہے شرعی مسافت ہے ستتر اسی کلومیٹر دور ہے اپنے علاقے سے تو یہ تو مسافر ہے اور مسافر پر تو قربانی واجب ہی نہیں یہ معنی ہے لَاكِنَّ الْعُزْحِيَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ لیکن قربانی جو ہے وہ مسافر پر واجب نہیں قضا فِ الْحِدایتِ جیسا کہ ہدایہ کے اندر ہے وَعِنْدَ مَالِكِنْ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں لَا تَجُوزُ بَعْدَ الصَّلَاتِ قَبْلَ نَحْرِ الْإِمَامِ کہ قربانی جائز نہیں ہے عید کی نباز کے بعد قَبْلَ نَحْرِ الْإِمَامِ امام کے نحر کرنے سے پہلے امام کے جو امام جس نے عید کی نماز پڑھائی وہ بادشاہ یا گورنر عموماً ہوتا تھا بھئی وہ بادشاہ یا گورنر جو امام ہے اس کے نحر اس کی قربانی سے پہلے کسی اور کی قربانی جائز نہیں وہ آغاز کرے گا اور پھر باقی کیا کریں گے قربانی کریں گے جبکہ ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اب تو اب تو ہر بستی میں ایک شہر میں سینکڑوں مساجد ہوتی ہیں بھئی تو وہ فرماتے ہیں کہ امام کے نحر سے پہلے عید کی نماز کے بعد بھی قربانی جائز نہیں جب تک امام نحر نہ کر لے وَتَجُوزُ عِندَ شَافِ رحمہم اللہ اور امام شَافِ رحمہم اللہ کے نزدیک قربانی جائز ہے فِي اَرْبَعَتِ اَيَّامٍ چار دنوں میں ہمارے نزدیک تو عید کے دن تین ہیں امام شَافِ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چار دن ہیں وہ چوتھے دن کے غروب تک قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں وَعْتُ بِرَ الْآخِرُ لِلْفَقْرِ وَزِدِّهِ وَالْوَلَادَتِ وَالْمَوْتِ اور اعتبار کیا گیا ہے آخر کا یعنی آخری دن کا لِلْفَقْرِ فقر کے لیے یعنی کوئی فقیر ہو جائے بھئی یاد رکھئے قربانی کس پر واجب ہے اور واجب نہیں اس میں اعتبار آخری دن کا ہے اگر کوئی شخص پہلے دن مالدار تھا لیکن کوئی آفت آئی تیسرے دن مال خسارہ حلاق ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں قربانی نہیں کی تھی تیسرے دن آئے اور مال سارہ حلاق ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں اور ایک شخص پہلے دن تو فقیر تھا قربانی واجب نہیں تھی لیکن تیسرے دن کہیں سے مال آ گیا بہت سارا مالدار ہو گیا اور نصاب کے بقدر مال آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے دن تو وہ زندہ ہے قربانی واجب ہے لیکن ابھی کی نہیں تیسرے دن اس کی وفات ہو گئی تو اس پر قربانی واجب نہیں بھئی یعنی اس کا پھر معاخضہ نہیں ہوگا حید اللہ اور یا اسی طرح کوئی بچہ ہے اگر وہ تیسرے دن پیدا ہوا اور مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی پہلے دن تو وہ پیدائش ہی نہیں ہے قربانی واجب ہی نہیں ہے لیکن کس نے وسیعت کی ہوئی ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا میری طرف سے کتنے پیسے اس کو دس لاکھ ہیں تو تو تیسرے دن جب وہ پیدا ہوا ہے تو مالدار ہے اب اس پر کیا واجب ہوگی قربانی واجب ہوگی یہ معنی ہے وعتبرالآخر اور آخری دن کا اعتبار کیا گیا ہے للفقری فقیر ہونے میں وزدی ہی اور اس کے زد یعنی مالدار ہونے میں والولادتی اور پیدائش میں والموتی اور موت میں ایذا کان غنی ین فی اولی الایامی اگر وہ شخص مالدار تھا پہلے دن میں فقیراں فی آخری ہا اور فقیر تھا آخری دن میں لا تجیبو علیہی تو اس پر قربانی واجب نہیں وعلالعکس تجیبو اور اس کے برعکس صورت میں قربانی واجب ہوگی کہ پہلے دن فقیر تھا اور آخری دن کیا ہو گیا مالدار تو اس پر قربانی واجب ہے وَإِنْ وُلِدَ فِي الْيَوْمِ الْآخرِ تجیبو علیہی اور اگر کوئی پیدا ہوا آخری دن تو اس پر قربانی واجب ہوگی جب اس کے پاس کیا ہو مال ہو وَإِنْ مَا تَفِيهِ لا تجیبو علیہی اور اگر وہ آخری دن مر گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں یعنی عند اللہ اس کا معاخضہ نہیں ہے یا اس پر قربانی واجب نہیں یعنی یہ نہیں کہ پھر اس کے ورسہ اس کی طرف سے قربانی کریں ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام